اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سنن ابن ماجہ ابواب التجارات لیکچر نمبر چون باب المزابنت والمحاقلت یعنی بیع مزابنہ اور بیع محاقلہ کا بیان حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینسٹھ حدثنا علی بن محمد انبآن لیث بن سعد عن نافعنن عبداللہ بن عمر قالنا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا والمزابنت ان یبیع الرجل تمر حائقی انکانت نخلا بتمر کیلن وانکانت کرمن ان یبیعہ بذبیب کیلن وانکانت ذرعن ان یبیعہ بکیلن بکیلی طعامن نہا عن ذالی کا کلی ہے کہ مزابنہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے باگ کا پھل اس انداز سے فروغ کرے کہ خجور کے درختوں کا پھل خوش خجوروں کے عبض ماپ کر بیچے اور انگور کی بیلوں کا پھل کشمش کے عبض ماپ کر بیچے اور کھید کی فصل یعنی گلے کے عبض ماپ کر فروغ کرے نبی علیہ السلام نے ان تمام صورتوں سے منع فرما دیا تو بیعہ مزابنہ کیا ہے ممنوع ہے اور بیعہ مزابنہ کی صورت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی خجور کے باگ کا پھل خریدتا ہے اور اس کے عوض مقررہ مقدار کے اندر وہ خجوریں ادا کر دیتا ہے یا یوں کہیے کہ اس کھید میں جو فصل تیار ہو رہی ہے وہ سب میں پچاس منگندم کے عوض آپ سے خریدتا ہوں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھید سے جو گندم حاصل ہوگی وہ پچاس من سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی کھید کی فصل کے بارے میں اس قسم کا جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے محاقلا اور اگر باگ کے پھل کے بارے میں یہی معاملہ ہو تو اس کو کہتے مزابنہ امام مالک رحمہ اللہ نے مزابنہ میں اس صورت کو بھی شامل کیا کہ کسی بغیر ماپی تولی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی مقدار یہ ہے مثال کے طور پر گندم کا دھیر یہ دس من کا ہے یا اس برتن میں میرے اندازے کے مطابق پچاس لیٹر تیل موجود ہے یا میں یہ کہتا ہوں کہ مالٹوں کی اس دھیری میں دو سو مالٹیں ہیں اگر مقدار کم ہوئی تو اپنے پاس سے پوری کروں گا اگر زیادہ ہوئی تو جتنی زیادہ ہوئی وہ میری ہوگی تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صورت بیر نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے یہ جوا ہے اس لیے یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو چھے سٹھ حدثنا اظہر بن مربان حدثنا حمد بن زیر عن ایوب عن نبی زبیر و سعید بن میناء عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلتی والمزابناتی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایتیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے محاقلہ اور مزابنا سے منع فرمایا حدثنا حنید بن السری حدثنا ابو الاحمس عن طارق بن عبدالرحمن عن سعید بن المسیب عن رافع بن خدیج قالنا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلتی والمزابناتی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے محاقلہ اور مزابنا سے منع فرما دیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی تفیق حدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ مزابناتی نبی علیہ وسلم